لوگ اپنی عورتوں کو دھکے دے ہی نا حضور اکدس یہ جو تمہید تھی ایک کیا آپ اس سے متفق ہیں بحیثیت ایک سکولر کے کہ امہ اور پاکستان کے مسلمان ہم متفق نہیں ہو سکے لیکن عذر نامتفق ہونے کے مارے پاس بے انتہاں ہیں بسم اللہ والسلام علیہ رسول اللہ آپ کا شکریہ سید بلال کتب صاحب ہم بلال کی طرف بعد میں آتے ہیں پہلے نام پر پہلے سے ہی فدا ہو جاتے ہیں کہ ہماری تربیت میں ہمارے یوں سمجھیں کہ خون کے اندر نبی پاک کی آل کا عدب اور محبت اللہ کا شکر ہے کہ یہ موجود ہے اللہ سلامت رکھے آپ کا شکریہ آپ نے مجھے مدعب کیا میں پہلی بات تو یہ ارز کروں گا کہ اختلاف کے معیارات ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اگر اسلامی طبقوں کے اندر اختلافات ہیں تو وہ کس چیز پر ہیں اصول پر ہیں یا فروعات پر ہیں اصول پر ہیں یا فروعات پر ہیں فروعات ہوں گے فروعات اس کی یعنی جو نارمل چیزیں ہیں جزوی چیزیں اصول یا اس کی جزوی چیزوں پر ہیں فروعات پر ہیں میں بڑے ذمہ داری سے ارز کر رہا ہوں اس نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کر آپ تمام اسلامی مکاتب فکر کو اٹھا کر دیکھ لیں وہ سارے کے سارے تقریباً اصول پر سب متفق ہیں مثلاً نماز پر متفق ہیں نماز پر متفق ہیں رفضان پر نہیں ہیں میں بڑی عام چیز ارز کر رہا ہوں بنیادی چیز ہے نماز فرض ہونا کوئی ایک بھی طبقہ نہیں ہے جو نماز کی فرضیت کا منکر ہو بلکہ ٹھیک ہے وقت کے آگے پیشے پر اختلاف ہوگا لیکن اس کے پانچ پر کوئی بھی مخالف نہیں ہے سب متفق ہیں روزہ ہے حج ہے زکاة بلکہ آپ آغاز میں آئیں تو اصل ہے توحید ہے رسالت ہے عقید ہے ختم نبوت ہے مفتی صاحب اس کو یوں کہہ سکتے ہیں اگر میں لفظ بدل کے کہوں کہ ہم فرض کے کل پر متفق نہیں ہیں جزو پر متفق ہیں فرض ایک کل ہے نا تو اس کے ہمیں جزویات پر بھی متفق اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا اس کے میجر پر ہونا چاہیے اتنا مائنہ پر بھی ہونا چاہیے دیکھیں فرض کی فرضیت پر ہم میں سے کوئی بھی آدمی مخالف نہیں ہے نماز پر کوئی مخالف نہیں ہے دیکھیں آپ اگر انٹرنیشنلی جو لوگ آج ہمیں مغرب کی مثالیں دیتے ہیں میں الحمدللہ میں تقابل دیان کا طالب علم ہوں الحمدللہ آپ مذاہب کو پڑھیں آپ آسمانی مذاہب کا مطالعہ کریں یا آپ باقی جتنے مذاہب ہیں آپ ان کا مطالعہ کریں آپ حیران ہوں گے کہ ایک ایک مذہب کے اندر پچاس پچاس فرقیں اور جن کا اصول ہی جدہ ہے آپ چھوڑیے عیسائیت پر آجائیے یہودیت پر آجائیے ان کے فرقوں پر آجائیے ہندوئزم پر آجائیے تو الحمدللہ جب ہم ادھر پڑھ کے اسلام کو دیکھتے ہیں تو اللہ کا فضل ہے ہم اصول پر متفق ہیں ہر مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد خاتم النبیین نماز روضہ زکاة حج سب پر متفق ہے اب آ جاتا ہے معاملہ ادائیگی کا کہ وہ جو اللہ نے نماز ہم پر فرض کیے اس کی ادائیگی فرسٹ اف آلہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خود رسول خدا سور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے اندر کیا اس فرض کی ادائیگی کے اندر وسط ہے یہ سٹکنس ہے اگر تو اس کے اندر وسط ہے اور اس وسط کو سامنے رکھتے ہوئے اسلامی مقاتب فکر اس وسط میں کوئی ایک پوائنٹ کو لیتا ہے کوئی دوسرے کو لیتا ہے کوئی تیسرے کو لیتا ہے تو میرے خیال میں یہ دلیل نہیں بنتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں ایک رائیڈ کو جا رہے ایک لفٹ کو جا رہے یہ دیکھیں کہ اگر آپ چھے کی چھے حدیث کی کتابیں لیں تو آپ کو وہاں پہ کوئی ایسی مسالیں یا حدیث ریفرنس کے طور پر ملتی ہیں جس میں سینے سے لے کے ناف کے نیچے تک ہاتھ ہوں اور جڑے پاؤں سے لے کے کندوں تک کھلے ہوئے پاؤں جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور تمام صحابہ مختلف انداز میں رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ایسی مسالیں ہمیں ملتی ہیں دیکھیں نبی علیہ السلام کی عیاتِ طیبہ میں ہمیں ملتی ہیں مسالیں آپ وقت کے والے سے دیکھیں ایک دن آ کر پہلے وقت میں ادا کرتے ہیں دوسرے دن آخری وقت میں ادا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اس کے درمیان وقت ہے یعنی بھئی اس کی مسال اس چیز سے نہیں وقت ہے میں ادھر میں آ رہا ہوں میری اصل بات کو میں ادھر آ رہا ہوں اسی طریقے سے جو آپ نے یہ بات کی ہے کہ یہاں یہاں آت باندھا یہاں آت باندھا یہاں اٹھایا یہاں اٹھایا ملتی ہیں روایات اب اصل بحث اس میں نہیں ہیں آئی تک آپ نے یہ تو ذکر کیا رفعیدین کا آپ کو یہ جگڑا اسلامی جو پڑے لکھے لوگ ہیں آج ہمارا دین چڑ گئے جائلوں کے اتھے جیسے بندر کے آتنے ماچس آجائے جنگل کا نقصان ہے آپ کو لگتا ہے وہ خواب رسول کا سجا رہا ہے وہ جو بندروں والا تھا دیکھیں وہ دور دیکھ جائیں گے میں ادھر پھر چلا جاؤں گا ادھر نہیں جائیں گے ارض یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں یہ چیزیں ملتی ہیں کونسی ایسی ایک نماز ہے مسجد نبی کی یا حرم کی جس پہ کہ سب صحابہ جو ہے وہ مختلف انداز سے نماز پڑھ رہے ہوں نہیں کوئی مثال نہیں دیکھیں میں اس سوالے سے یہ ارض کر رہا ہوں کہ یہ تو دور رسول کی بات ہے ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھا ہے لیکن انہی صحابہ میں سے کچھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے میں نے نماز پڑھی انہوں نے رفعیدین کیا انہی صحابہ میں سے کئی سے مروی ہے کہ رفعیدین نے رفعیدین نہیں کیا یعنی جب وہ بیان کر رہے ہیں اب امت اس بحث کیوں آئی اب ہم میں سے اہلِ علم میں ادرباد کو پورا کر لوں امت نے جو اہلِ علم ہیں وہ اس تطبر تلاش کے اندر ان کے اندر اختلاف پڑ گیا کہ ان میں سے اقرب یعنی روایت کے اعتبار سے سنت کے اعتبار سے کونسی چیز ہے اب جو رسولِ خدا کی سنت کو یہ سمجھ کر جیسے امام بخاری سوری امام شافعی امام بخاری امام مالک امام آمد بن احمبل ان کے نزدیک رفعیدین والی روایات جو ہیں وہ زیادہ قوی ہیں اور امام آدم ابو عنیفہ جو ان سب کے حدیث میں بھی امام ہیں ان کے نزدیک تر کے رفعیدین کی روایات زیادہ قوی ہیں لہٰذا وہ اس پر عمل کر رہے ہیں آج تک ہم میں سے کسی نے نہیں کہا کہ امام شافعی غلط ہیں امام بخاری غلط ہیں امام آمد بن حنبل غلط ہے ہم نے تو کبھی نہیں کہا ہم نے کہا جو ان کا مقتدی ہے ان کا جو اقتداء کرنے والا ہے وہ اس طرح پڑے اور جو امام آدم ابو نیفا کی اقتداء کرنے والا ہے وہ ترکہ رہا ہے میں انتہائی عدب کے ساتھ پہلے معافی مانگ لوں ساروں سے اس مثال کو اگر میں آج کی اکیڈیمکس پر لے کے جاؤں کہ لیبارٹری کے اندر کوویڈ نائنٹین اس کا وائرس آگیا اور ریسرچ ہو رہی ہے ایک بندہ کہہ رہا ہے یہ ویکسین یہ ٹھیک ہے دوسرا کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے تیسرا کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے اب وہ آپ نے آٹھ سو لوگوں کو لگا کے یا موت دینی ہے یا زندگی دینی ہے یہ سارے ٹھیک نہیں ہو سکتے ان میں سے ایک ہی ٹھیک ہوگا کیا ہم خوف کی وجہ سے سب کو کہتے ہیں تاکہ کوئی پھڑا نہ پڑے یا واقعی ہم سمجھتے ہیں کہ سنت کی ریشو ہوگی یا سنت کی رینج ہوگی وہ یہاں ہاتھ بھی رکھ سکتے ہیں یہاں بھی رکھ سکتے ہیں رسول اللہ یہاں بھی رکھے میں پہلے ارز کر چکا ہوں کیا ہم تمسخر کی طرف نہیں جا رہے ہیں نہیں دیکھیں میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں وسط ہے ہمارے پاس روایات یہاں کی بھی ہیں یہاں کی بھی ہیں یہاں کی بھی ہیں اب اس بحث میں علماء نے اپنی ترجیہات کو رکھا ہے بعض نے کہا کی حضور نے دیکھیں قرآن اور سنت میں ناسخ اور منسوخ کا کونسپٹ ہے یا نہیں بلکل ہے اس طرح کا اعتراض اگر آپ کریں تو یہ اس دن میں دیکھ رہا تھا ایک کرسچن کے ساتھ مناظرہ ہو رہا تھا اس مناظرے کے اندر اس نے ایک سو سے زیادہ آیتیں لے آیا کمپیریزن پر کہ یہ آیت یہ کریے یہ کریے لہذا قرآن کے اندر یہ تضاد میں آنی ہے اس کا جواب ایک سمپل سطح بھئی آپ نے ہمارے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے کچھ آیتیں ناسخ ہیں اور کچھ آیتیں منسوخ ہیں اب اس بحث میں اس چیز میں جلدی کر رہا ہوں ناسخ کا مطلب ہے کہ ابتدائی اسلام میں اللہ نے مسلمانوں کی طبیعتوں کے مطابق ایک حکم نازل فرمایا اور بعد میں حالات کہتے ہیں تو اسی اللہ نے اس حکم کو چینج کر کے دوسرا حکم بتا دیا اب دونوں ہیں تو قرآن میں ان کی تلاوت بھی ہوتی ہے ان کے ریفرنسز بھی ہوتے ہیں سورت آیت نمبر سارا ہوتا ہے میں مثال دے رہا ہوں ایک سو چوبیس آیتیں قرآن مجید کے اندر ایسی ہیں کہ جو ابتدائی اسلام کے حوالے سے تھی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہو رہے ہیں ستم ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دام وصفق وتوکل اللہ حبیب چھوڑ دیں بس صبر کریں کوئی نہیں کرنا ان کے ان کو ادو الہ سبیل رب کا بالحکمہ حکمت کے ساتھ ان سے بات کریں حضور ان کو چھوڑ دیں حبیب ان کو چھوڑ دیں اور جب آیا نا اسلامی ریاست قائم ہوئی مدینہ کا دور آیا تو پھر سورت نازل ہو گئی کونسی سورہ توبہ سورہ توبہ کا آغاز دی ہو جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے کیوں کہ اب آنے والی آیات کے اندر انہوں نے ایک سو چود آیتوں کا نسخ آنے والا ہے اور وہ کیا ہے وہ خیزو کتلو تقتیلہ وہ سیدھا سیدھا آرڈر ہے اس ایک آیت نے آ کر 124 آیتوں کو منسوخ کر دیا اب جس آدمی کا نالج نہیں ہے اس نے تو وہ کہنا ہے یہ دیکھیں اللہ کا قرآن تو کہتے ہیں جیسے ہم آج کل نارملی جو سکولر ہیں جو تھوڑی دیر میں بن جاتے ہیں وہ یہی پڑھتے ہیں وہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ نرمی برتو بھائی یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ اس بات کو کا منسوخ کی صورت میں دیکھیں کہ آپ اس بات میں رائے دیجئے ایک مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی ابیہ چھوڑ دو ان کو آپ ان کے ساتھ حکمت کے ساتھ بات کرو لیکن جب ریاست قائم ہو جاتی ہے تو اب ان کے اوپر نفاظ کرو یہ ایولوشن ہے منسوخ نہیں ہے یہ ایولوشن ہے یہ ڈیویلپمنٹ کا آرگومنٹ ہے رادر دن کہ ڈیڈکشن کا آرگومنٹ ہو کے یہ کاٹ دو حکمت سے تو اللہ نے باز نہیں کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری قوم ایک عام آدمی کو بکھری ہوئی نظر ضرور آتی ہے سوائے چند دنوں کے رمضان میں مسال کے طور پر ہم بکھری ہوئے نہیں ہیں لیکن رمضان کے اندر ہم اس طرح سے بکھری ہوئے ہیں کہ جو علماء اکرام ہیں وہ اپنی پسند کا پروگرام کر رہے ہیں اور جو دکاندار ہیں وہ اپنی پسند کا کر رہے ہیں لیکن نماز پڑھنے وہ علماء کے پیچھے بھی جاتے ہیں یہ بکھراپن ہے نا جو نظر آرہا ہے اب مسالک کو اگر چھوڑ بھی دیں تو بکھراپن تو نظر آرہا ہے کیا ہم آنکھیں بند کر کے اس کو آوائیڈ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات آپ کی بہت ہی اہم بھی ہے اس لحاظ سے کہ جب ہم تبلیغ کے پہلوں میں آتے ہیں ابلاق کے پہلوں میں آتے ہیں معاشرے کے لحاظ سے جب ہمیں علماء کو اہل علم کو جب ایک چیز کو فیس کرنا ہوتا ہے تو یقیناً ان کمزوریوں کی طرف زیادہ لوگ متوجہ کرتے ہیں یا سوال اٹھاتے ہیں کہ جو انہیں نظر آرہی ہوتی ہے کہ آپ کے ہاں یہ چیز فائی جاتی ہے چاہے وہ چھوٹی سی ہو چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس سے بحث نہیں ہوتی لیکن جہاں اختلاف نظر آئے گا اس کو زیادہ پروپگیٹ کیا جائے گا اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے گا آپ سمجھتے ہیں نہیں کرنا چاہیے نہیں بالکل کرنا چاہیے سوال اٹھانے پہ کسی کے کوئی اتراز نہیں ہے لیکن اچھا ہم بہت سے لوگوں کو ہے یہ بھی بات زیادہ میں رکھی گا یہ بھی بٹوارہ ہے اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہوگی تو یقیناً اتراز ہوگا لیکن اگر آپ کے پاس دلیل موجود ہے اور صاحبِ دلیل موجود ہو تو پھر یہ مشکل حل ہو جائے اچھا دلیل سے مراجو ہے یہ روایت ہوگی کالِ امام ہوگا دلیل سے کیا مراجو ہے کیونکہ منطق تو تبدیل شدہ ہوتا ہے حدیث ہے عقل ہے اس کو دلیل نہیں کہتے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ریفرنس ہو آپ کے پاس آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا حوالہ ہو آپ کے پاس کیونکہ دلیل تو بتا سکتی ہے دلیل ڈیویلپ بھی ہو سکتی ہے دلیل کے اندر ایلیمنٹس بھی چینج ہو سکتے ہیں پھر دلیل تو نہیں ہم مانگ رہے ہیں ہم حوالہ مانگ رہے ہیں پکا پکا اور وہ حوالہ جب کوئی دے گا وہ اپنی مسلقہ دے گا یا اپنے بزرگ یا اپنے بابے کا دے گا حوالہ جب ہوگا تو صاحبِ حوالہ بھی ضروری ہوگا میرے دماغ میں بات نکل نہ جائے ہم نے یہی بیٹھ ہوئے علماء کو کہا انہوں نے کہا جناب عام آدمی کا کام قرآن پڑھنا ہے ہی نہیں حدیث پڑھنا آپ کا کام ہے حدیث پڑھنا ان کا کام ہے جن کا سپیشلائزد کام ہے وہ یارہ سال آٹھ سال کا کوز کریں آپ سارے لوگ اس میں پنگانہ نے جب ان سے یہ پوچھا جائے کہ حضور پھر اللہ نے گریز انیٹمی کے اوپر تو نہیں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے دین یا گریز انیٹمی آسان بنائی اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے تو پھر دین سب لوگ کیوں نہ پڑھیں یہ کتنا بڑا بکھیرا ہے کتنا بڑا بائفرکیشن ہے کہ ہم الگ ہیں آپ الگ ہیں قرآن کی تلاوت بار بار اس کی تاقید کی جاری ہے کہ تم اپنے بچوں کو تعلیم دو تو بڑوں کو کیسے منع کر سکتے ہیں سمجھنا اور چیز ہے جب پڑھیں گے جب ہی تو سمجھیں گے اگر پڑھیں گے ہی نہیں تو سمجھیں کہ منزل کہاں سے آئے گی لیکن اس سے زیادہ اہم ہے صرف پڑھنے کی دعوت نہیں دی گئی پھر یہاں یہ بھی دعوت دی گئی کہ آپ اس میں تاقل کریں تو کیا تاقل صرف علماء کے لیے ہے یا عام و خاص سب کے لیے ہے تو جواب یہ آئے گا کہ عام و خاص سب کے لیے ہے اگر اس میں تدبر کرنا ہے تو کیا صرف خواست کو کرنا ہے یا عام کو بھی کہنے میں وقفے پہ جاؤں گا وقفے کے بغیر زندگی نا مکمل لا یقین کریں وقفہ لینا اتنا ضروری ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا حضور آب کو میں نے شامل نہیں کیا میں حضرت چاہتا ہوں بڑی معافی کے ساتھ میں جب واپس آؤں گا تو حلما اکرام سے پوچھوں گا کہ اللہ کہتا ہے میں نے ہر علم والے پہ علم والا رکھا اللہ یہ کہہ سکتا تھا کہ مفتی پہ مفتی رکھا حاجی پہ حاجی رکھا فلاں پہ فلاں نہ علم والے پہ علم تو یہ علم والے کون ہے جن کو اللہ نے ایک درجہ دوسرے پہ بلند دیا وقفہ ریتے بغیر زندگی